اسلام علیکم جی مارگلہ روڈ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عمر شہزاد گزشتہ دو ہفتوں میں مارگلہ روڈ پہ جتنا بھی کام ہوا ہے اس کی مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا ڈی ٹویلڈ سائٹ پہ کام کہاں تک پہنچا ریلوے بریج کب مکمل تیار ہوگا پوری معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کے انڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا اس وقت ہم ڈی ٹویلڈ مرکز سے ڈی ٹویلڈ کی سرویس روڈ نارتھ کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر مارگلہ روڈ کی کٹنگ کا کام ہو رہا ہے ڈی ٹویلڈ تھری کے بالکل سامنے یہ مشنری کام کر رہی ہے یہاں پر تقریباً دو ہفتے پہلے کام شروع ہوا تھا ان دو ہفتوں میں کافی کٹنگ کا کام جو ہے وہ یہاں پر ہو چکا ہے اس مقام پر دو کلوٹس بھی بنایا جائیں گے جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے مارگلہ ہلز کے فرنٹ پہ جب یہ روڈ تیار ہو جائے گی تو یہاں سے گزرنے والے لوگوں کو بہت خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملے گا پہاڑوں کی سائیڈ سے جو بارشی پانی آتا ہے وہ اس نالے سے گزر کر ای الیون کی طرف جاتا ہے اسی نالے کے اوپر چند ماہ پہلے ای الیون کے مقام پر سلابی صورتحال بنی تھی کافی لوگ سمجھتے تھے کہ روڈ آ کر ڈی ٹول کی سروس روڈ کو ٹچ کرے گی تو ٹریفک کا مسئلہ آئے گا لیکن اس روڈ نے سائیڈ سے گزرنا تھا میرے حیال میں جب تک یہ روڈ مکمل تیار نہیں ہوگی تب تک اس پر ٹریفک کو نہیں کھولا جائے گا ڈی ٹول ٹری کے سامنے جس مقام پر یہ مشنری کام کر رہی ہے اسی جگہ پر آ کر روڈ کا پہلا فیز جو ہے وہ مکمل ہونا ہے یہ اس مقام سے بھی ایک نالہ گزر رہا ہے تو اس نالے کی صفائی کی جا رہی ہے تاکہ اس کو بنایا جا سکے مارگلہ ہلز کے فرنٹ پر تقریبا ہر ایک کلومیٹر پر اس طرح کا بارشی پانی کا نالہ گزرتا ہے جو کہ آگے اسلامباد کے مختلف سیکٹر سے گزر کر راولپنڈی کے نالہ لئی میں جا کے گرتے ہیں ابھی ہم آگے چلتے ہیں ڈی ٹول ٹو کے سامنے بھی کٹنگ کا کام ہو رہا ہے وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ کٹنگ کا کام کس حد تک ہو چکا ہے یہاں پہ روڈ کی دوسری سائٹ پہ مارگلہ گرینڈ کے نام سے ایک پرائیویٹ سوسائٹی موجود ہے یہ ایک چھوٹی سی گیٹڈ کمیونٹی ہے اور اسے شاہ لادیتہ کی سٹریٹ ون بھی کہا جاتا ہے مارگلہ ایوینیو اس کے بالکل ساتھ سے گزرتی ہے تو گزشتہ ایک سال میں اس کے ریٹ میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے ایک سال پہلے جو پلاٹ چھے سے سات لاکھ مرلا تھا اس وقت بارہ سے تیرہ لاکھ مرلا اس کا ریٹ ہو چکا ہے ڈی ٹول ٹو کے سامنے یہ پتریلی پہاڑیاں ہیں جن کی کٹنگ کا کام جاری ہے کافی بڑے بڑے پتھر یہاں سے نکالے جا چکے ہیں اور اب ان کو یہاں سے اٹھانے کا کام بھی جاری ہے اس مقام سے بھی روڈ کی کافی حد تک کٹنگ کی جا چکی ہے لیکن ابھی بھی یہاں پر کافی کام باقی ہے مارگلہ روڈ کے پہلے فیز کا کام مکمل ہونے میں تقریباً تین سے چار ماہ اور درکار ہوں گے پہلی دفعہ مارگلہ روڈ کا کام دو ہزار آٹھ میں شروع ہوا تھا تیس پرسنٹ کام مکمل ہونے کے بعد تقریباً روڈ کا کام روک دیا گیا تھا اس کے بعد تیرہ سال تک اس روڈ کا کام شروع نہیں ہو سکا گزشتہ سال FWO کو اس کی ذمہ داری سونپی گئی تو کافی تیزی سے اس کا کام شروع ہوا اور ابھی ایک سال مکمل ہونے پر اس کا تقریباً سیونٹی فائف پرسنٹ کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے D12 سیکٹر کے بارے میں تھوڑی معلومات آپ کو دیتا چلوں کہ D12 سیکٹر CDA کا سیکٹر ہے اور یہ اسلامباد کے خوبصورت ترین سیکٹرز میں سے ایک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسلامباد کے مہنگے ترین سیکٹرز میں سے بھی ایک سیکٹر ہے اس وقت یہاں پہ چار مرلہ پلوٹ کی قیمت جو ہے وہ دو کروڑ سے ڈھائی کروڑ تک ہے بہت جلد اس سیکٹر کی پوری معلومات آپ کے ساتھ ویڈیو کی صورت میں شیئر کروں گا اس ویڈیو میں آگے چل کے CDA سیکٹر C15 کی بھی کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ سنگجانی جیٹی روڈ سائٹ سے جو عیسہ روڈ کا مکمل ہو چکا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور ریلوے بریج کی صورتحال بھی آپ کو اس ویڈیو میں آگے چل کے دکھائیں گے روڈ پہ آنے والا یہ وہ قبرستان ہے جہاں مقامی لوگوں کے پیارے دفن ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کی اگلی منزل آسان کرے ابھی ہم ڈیڈرل سیکٹر سے ایک کلومیٹر آگے پہنچ چکے ہیں جہاں پر روڈ پہ آنے والے ایک پہاڑ کی کٹنگ ہو رہی ہے تقریباً تین ہفتے پہلے یہاں پر مشنری پہنچی تھی اور ابھی اس پہاڑ کو کافی حد تک کٹا جا چکا ہے جس وقت میں یہاں پر پہنچا تھا تو مغرب کی ازانے ہو چکی تھی اندھیرہ چھا رہا تھا اس وجہ سے آپ کو ویڈیو تھوڑی کلیر نظر نہیں آئے گی ریلوے بریج کے مکمل ہونے سے بھی کافی فرق پڑے گا اور یہ جو مقام ہے یہاں سے بھی روڈ جب مکمل ہوگی تو فاصلے بہت کم ہو جائیں گے اس مقام پر روڈ تیار ہونے میں میرے حال میں ایک سے ڈیڑھ مہینہ مزید ترکار ہوگا ابھی روڈ تیار نہیں ہوا پھر بھی ٹیکسلا اور بیس سترہ سائٹ سے کافی لوگ یہاں پر ٹریول کرتے ہیں اس رستے سے ابھی چلتے ہیں بیس سترہ کے قریب روڈ کے اس اسے پر جو حصہ تیار ہو چکا ہے یہاں سے تقریباً نائٹی فائف پرسنٹ کام روڈ کا جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے جی ٹی روڈ کے ساتھ تھوڑے سے حصے کو چھوڑ کے باقی ریلوے بریج تک اس روڈ کی کارپٹنگ مکمل ہو چکی ہے گزشتہ سال اسی حصے پر سب سے پہلے کارپٹنگ کا کام شروع کیا گیا تھا اور اب یہ حصہ مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے روڈ کے ساتھ پانی کی نکاسی کا بھی پورا بندوبست کیا جا چکا ہے ریلوے بریج سے پہلے ٹریٹیننگ وال کا کام بھی کافی حد تک جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے سی ڈی اے سیکٹر سی سکسٹین اسی لوکیشن پر آتا ہے سی فیفٹین اور سی سکسٹین میں اس وقت انویسٹر رضیات کے لیے بہترین موقع ہے روڈ کے مکمل ہونے کے بعد یقینی طور پر سی فیفٹین اور سی سکسٹین سیکٹر کی ڈویلپمنٹ کا کام بھی تیز ہو جائے گا جی ٹی روڈ سے ریلوے بریج کا جو فاصلہ ہے وہ تین کلومیٹر ہے ریلوے بریج سے ڈی ٹویلٹ ٹو تک کا جو فاصلہ ہے وہ ساڑھے پانچ کلومیٹر ہے اور وہاں سے آگے ڈی ٹویلٹ ٹری کے دوسرے کونے تک ڈیٹھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں دکھایا تھا ابھی ہم ریلوے بریج کے بلکل پاس پہنچ چکے ہیں یہ کنکریٹ کی دیواریں مکمل طور پر تیار ہو چکی ہیں ابھی ان دیواروں کی سائیڈوں پہ بھرائی کا کام ہو رہا ہے اگر اسی سپیڈ سے کام جاری رہا تو اگلے پندرہ سے بیس دن میں بریج انشاءاللہ تیار ہو جائے گا اس بریج کو کافی مضبوطی سے بنایا گیا ہے اور اس پہ ریلوے لائن کی ایک اور ٹریک کی جگہ بھی چھوڑی گئی ہے تاکہ مستقبل میں ایک اور ریلوے لائن یہاں پر بچھائی جا سکے اس بریج کے تیار ہونے کے بعد ابھی بھی بہت آسانی سے ٹریول کیا جا سکے گا اس روڈ پر اس وقت ڈی ٹویل کی طرف جانے کے لیے ایک مدبادل کچھا رستہ موجود ہے یہ ایک ریلوے کا پرانا بریج ہے جس کے نیچے سے ایک کچھی روڈ جا رہی ہے اس رستے کو یوز کر کے ابھی بھی یہاں پر سفر کیا جا سکتا ہے ابھی ہم ریلوے بریج سے ڈی ٹویل والی سائٹ پہ مرگلہ روڈ کی اوپر پہنچ چکے ہیں بریج کی اس سائٹ پہ بھی ایک بڑا حصہ روڈ کا جو ہے وہ کارپٹڈ کیا جا چکا ہے یہاں سے آگے تقریباً تین کلومیٹر روڈ جو ہے وہ مختلف حصوں میں کارپٹڈ کی جا چکی ہے اس وقت ہم سی فیفٹین سیکٹر کے سامنے موجود ہیں سی فیفٹین میں بھی کچھ ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے آپ روڈ کی کٹنگ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں پر کام کافی سلو ہے لیکن مرگلہ روڈ مکمل ہونے کے بعد امید ہے کہ یہاں پر کام کافی تیزی سے شروع ہو جائے گا سی فیفٹین سیکٹر میں اس وقت جو کنال کے پلوٹ کی پرائز ہے وہ ڈھائی کروڑ سے ساڑھے تین کروڑ تک ہے اور اس سیکٹر کے سامنے مرگلہ روڈ کی کارپٹنگ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے یہاں سے آگے چلیں تو روڈ کے ساتھ ساتھ ریٹیننگ وال کا کام بھی تیزی سے جاری ہے مرگلہ روڈ کا کام جب سٹارٹ ہوا تھا تو سب سے پہلے یہ کلوٹس بنائے گئے تھے اور ایک سال کے اندر اندر اس وقت روڈ کافی حد تک تیار ہو چکا ہے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ایف ڈبلی او کو جاتا ہے روڈ کے ساتھ ساتھ کافی مقامات پر اس طرح کی خوبصورت پتھروں کی دیواریں بھی بنائی جا رہی ہیں یہ وہ آخری پیچ ہے جس کو ان دنوں میں کارپٹٹ کیا گیا تھا یہاں سے آگے روڈ کا کوئی حصہ بھی کارپٹٹ نہیں ہے بلکہ روڈ پہ کٹنگ کا کام مختلف حصوں میں ہو رہا ہے اگر اس سکس لائن روڈ پہ ہیوی ٹریفک نہیں چھوڑی جاتی تو پھر تو اس روڈ پہ ٹریول کرنا کافی آسان ہوگا یہاں پہ جب ٹریفک چلے گی تو سری نگر ہائی ویج اس پہ اس وقت بہت زیادہ ٹریفک کا دباؤ ہے اس کا دباؤ بھی کافی کم ہو جائے گا روڈ کے اس عصے پر بھرائی ہو رہی ہے اور اس پہ کافی تیجی سے کام جاری ہے ابھی ہم روڈ کے اسی عصے پر پہنچ چکے ہیں جو اس ویڈیو میں میں پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں یہاں سے آگے ایک سے دو کلو میٹر پہ جو کام ہو رہا ہے وہ میں ویڈیو کے شروع میں آپ کو دکھا چکا ہوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا 40% دوست ایسے ہیں جو میری ریگولر ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے آپ اگر چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہمارا حوصلہ بڑھے گا اور آنے والے وقت میں ہم مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے اور اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں بھی کرنا چاہتے تو بھی آپ کا بہت شکریہ جو آپ یہ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا بہت جلد ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ